بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ گاڑی کا اور موٹر سیکل دونوں کا لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ اپنا لرننگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں موٹر سیکل کا یا پھر کار کا تو آپ نے فیس کتنی ادا کرنی ہے کون سا ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے لیسنس کہاں سے بنوانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا ریکلر لیسنس بنوانا چاہتے ہیں جس کو ہم پکا لیسنس کہتے ہیں جو پائن سال کے لئے آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے اگر آپ یہ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا کون سے کاغذات کے آپ کو ضرورت ہوگی فیس آپ نے کتنی ادا کرنی ہے کہاں سے آپ کا لیسنس بنے گا یہ تمام تار تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ بے اس وڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ دوسری ایک چیز آپ نوٹ کر لیں اگر آپ گاڑی کا اور موٹر سیکل دونوں کا لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کی کم ایج اٹھارہ سال ہونا ضروری ہے اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال تک ہے تو آپ موٹر سیکل کا اور گاڑی دونوں کا لیسنس بنوانا سکتے ہیں اس کے بعد دوسری ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھ لیں جب بھی آپ نے موٹر سیکل کا اور گاڑی دونوں کا لیسنس بنوانا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو لرننگ لیسنس بنوانا پڑے گا تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے لرننگ لیسنس بنوانا ہے لرننگ لیسنس کے مدد 32 دن ہوتی ہے 32 دن تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں 32 دن کے بعد آپ نے ریگولر پکے لیسنس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے جو آپ کو پانچ سال کے لیے بنا کے دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں آپ نے لرننگ لیسنس کیسے بنوانا ہے تو دوستو آپ نے لرننگ لیسنس بنوانے کے لیے آپ نے قریب بھی پنجاب پلیس کے ای خدمت مرکز میں چلے جانا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے قریب ترین پنجاب پلیس کا ای خدمت مرکز کہاں پہ ہے تو اس کے لیے یہاں پہ آپ نے انہوں نے افیشل ویب سیٹ کو پر صبح پنجاب کے تمام ای خدمت مرکز کے اڈریس اور یہاں پہ میپ بھی دیا ہوا ہے ای میل ایڈریس اور فون نمبر بھی دیا ہوئے ہیں اور ہفتے کے اندر کتنے دن یہ پنجاب پلیس کا خدمت مرکز اوپن ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ تفصیلات دی گئی ہے تو یہاں پہ آپ اپنا شہر سلٹ کریں گے آپ کے سامنے آپ کے شہر کے خدمت مرکز آ جائیں گے تو وہ کس دن اوپن ہوتی ہیں خدمت مرکز اور ان کا مکمل ایڈریس کیا ہے فون نمبر کیا ہے یہ ساری معلومات آپ کو یہاں سے مل جائے گی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں جب آپ خدمت مرکز میں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے لرننگ لیسنس بنوانا ہے لرننگ لیسنس جو ہے یہ صرف پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر آپ کو بنا کے دیا جائے گا اگر وہاں پہ رش ہوگا تو رش کی صورت میں ایک سے دو گھنٹی یا تین گھنٹے آپ کو لگ سکتے ہیں لرننگ لیسنس بنوانے کے لئے دوستو تین قسم کے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے نمبر وارن پہ اصل شنختی کارڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور شنختی کارڈ کی کوپی آپ کے پاس ہونے چاہیے نمبر دو پہ دوستو ایک تصویر آپ کے پاس ہونے چاہیے نمبر تین پہ دوستو ساٹھ روپے والی ٹکٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو پوسٹ آفیس سے آپ کو مل جائے گی نمبر چار پہ بہت سے لوگوں کو میڈیکل سرٹیفیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ نے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے گا یہ چندی کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں آپ کا جو لرننگ لیسنس ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر بن جائے گا یہ دوستو لرننگ لیسنس ہو گیا لرننگ لیسنس جب آپ کا بن جائے گا یہ آپ کو فوری طور پر بنا کے دیا جاتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر بن جائے گا یا راش ہوگا تو دو تین گھنٹے کے اندر اندر آپ کو بنا کے دے دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کی جو ایکسپیری ڈیٹ ہے آپ اس کو جو ہے چھے مہینے تک لرننگ لیسنس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بتالیس دن تک جو ہے آپ اس کو یوز کریں بتالیس دن کے بعد آپ نے ریگولر لیسنس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ریگولر لیسنس جو ہے یہ پکا لیسنس ہوتا ہے یہ پانچ سال کے لیے آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ریگولر لیسنس دوستو اگر آپ نے بنوانا ہے تو اس کے لیے چاندک ڈاکومنٹس آپ کے پاس سننی چاہیے شناختی کارڈ کے کوپی آپ کے پاس سننی چاہیے تین تصویری آپ کے پاس سننی چاہیے میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس سننی چاہیے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس سننی چاہیے لیسنس کے لئے اپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیکے تو اصل لرننگ لیسنس اپنے ساتھ آپ نے لے کر آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی کچھ فیس ہے جو آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے اگر آپ موٹر سا کا لیسنس بنوانے جا رہے ہیں تو پائنس پچاس روپے فیس ہے اگر آپ کار کا لیسنس بنوانے جا رہے ہیں تو نو سو روپے آپ سے فیس لی جائے گی ٹھیکے یہ پانچ سال کے لئے آپ کو لیسنس بنا کے دیا جائے گا تو یہ اس کی فیس ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ کا یہ جو لیسنس ہے یہ ٹرافک پلیس سے آفیس سے بنے گا جب آپ ریگولر ڈریونگ لیسنس کے لئے دوستو اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کے دو قسم کے ٹیسٹ ہوتی ہیں نمبر وان پہ تو دوستو آپ کا جو ڈریونگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیکے ڈریونگ کا ٹیسٹ کے اندر آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کو ڈریونگ آتی ہے یا نہیں آتی ٹھیکے اس کے بعد دوسرے نمبر کے پر جو آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ ہے اشاروں کا ٹیسٹ کہ جب آپ سڑک اوپر جا رہے ہوتی ہیں تو آپ مختلف قسم کے اشارے نظر آتی ہیں تو یہ آپ کا آن لین ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں دونوں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کا ڈریونگ کا ٹیسٹ اور اشاروں کا ٹیسٹ اس کے بعد آپ کا ریگولر ڈریونگ لیسنس جو ہے وہ آپ کا بن کے آ جاتا ہے ٹھیکے تو یہ وہ تمام تر رقائیمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو بھی آدمی گاڑی کا اور موٹر سیکل کا لیسنس بنوانا چاہتا ہے تو اس کو میں نے گائیڈ کر دیا ہے کون سے کاغذات کے آپ کو ضرورت ہوگی اور کہاں سے آپ کا لیسنس بنے گا فیس آپ نے کتنی ادا کرنی ہے یہ تمام در چیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب دوسری یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ لکھ لیے گا حکومت پنجاب کے جانب سے بہت بڑا ایک فیصلہ کیا گیا ہے اگر آپ اپنا ڈریونگ لیسنس تیس دسمبر دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے اب بنوانے لیں گے تو لرنگ لیسنس کے فیصل جو ہے وہ صرف ساٹھ روپے ہے ٹھیک ہے ساٹھ روپے جو پوسٹ آفیس کے ٹکٹ ہوتی ہے وہی آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یکم جنوری دو ہزار چوبیس کے بعد اپنا لیسنس بنوانے کے لیے جائیں گے تو لرنگ لیسنس کے فیصل جو ہے وہ ایک ہزار روپے کر دی گئی ہے اس کا نوٹفکیشن میں جاری ہو چکا ہے یکم جنوری دو ہزار چوبیس کے بعد لرنگ لیسنس کے فیصل ایک ہزار روپے آپ کو ادا کرنی پڑے گی ویسے بھی ہائی کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے پچھلے دنوں حکومت پنجاب نے یہ کہا ہے کہ ہائی کوٹ کے جو فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں جو بھی آدمی بغیر ڈریونگ لیسنس کے گارڈی چلائے گا موٹر سیکل چلائے گا اس کو تھانے کے اندر بند کر دیا جائے گا اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس ساری سرکھپائی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فوری دو روپے اپنا تیس دسمبر سے پہلے پہ لرنگ لیسنس بنوانے ہیں ساٹھ روپے اس کے فیصل ہے اور یہ جلدی آپ کو بنا کے دے دیا جاتا ہے ایک دن کے اندر اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ اپنا ریگولر ڈریونگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کا پریسیجر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں یہ بیڈوی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی چھے معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے